اگر کوئی عبادت خالی ہوئے گی تو وہ عبادت اللہ دہاں مقبول نہیں ہے تو خلاصتاً عرض کر کے اجدہ انشاءاللہ لوزو کے عابد جڑا عبادت کرتا ہے قودعیاں بھی ترہی قسمانی قرآن میں بیان کی تھی تو جڑیاں ترہی چیزان عبادت واسطے ضروری اور لازم مرابطیاں گئی جڑیاں گوزشتہ جمعہ دے میں عرض کر چکا انہیں چھو پہلی چیز ہے یہ عبادت بندہ اپنے مالک دی کرے اپنے رب دی کرے کہ وہ دلال محبت رکھ دے ہوں میں اپنے مالک دی اپنے معبود اور رب رب العالمین دی دل دے اندر محبت اور پیار ہوئے آلہ درجہ دوسری چیز میں عرض کی تھی سی کہ عبادت واسطے لازم اور ضروری ہے کہ محبت کے نال نال اللہ کا ٹر اور خوف بھی ہوئے تیسری چیز ہر عبادت گزار واسطے عبادت کا لازمی اور ضروری جز ہے جس تنال عبادت دے اندر روح مغز اور اس دے اندر وزن پیدا ہوتا ہے وہ ہے امید رکھی جائے اللہ دی ذات تو امید رکھی جائے کہ میں جس مالک لو رازی کر رہا ہوں جس کا میں حکم پورا کر کے عبادت دے اندر مشغول اور مصروفاں اور من جس کے اوتے اس عبادت دا صلح بدلہ معافضہ اور عجبی عطا کرے تو اس پوری امید اور یقیم دے اندر عبادت کی بجائے کہ اس عبادت دا سمر پھل اور ندیجہ اللہ وآل میں جنت اور رحمت کی سوہت دے اندر عطا کرے گا جسے ترہ در اس بات کا ہوئے کہ میں جس رحمت بھی عبادت کر رہے ہیں میری کو نقل و حرکت تو واقف ہے میرے ہر قول و فیل تو وہ واقف ہے میں اگر اس کا حکم نہیں بنا گا اس لی رضا حاصل نہیں کر آگا کہ وہ منو سزا بھی دے گا میں اس لی پکڑ گا سبب پڑ جا ہوا گا انہیں پکڑتے ہوں تر میں آ جا ہوا گا کہ در اور خوف بھی بندے دے دل میں چھوڑے تو تین چیزیں مختصر اشارتاً حرض کر کے یہ چلنے آنے یاد نہیں سب لو تین چیزیں عبادت و آستے اللہ کی محبت اللہ کا در اور امید اور اللہ کی ذات کی رحمت بندہ دل دے اندر یقین ہو خوبی ہو تو آج انشاءاللہ جڑیاں آیات میں دلات کی تھی آنے انہوں نے اندر بھی اللہ رب العالمین میں عبادت کرن والے آنیاں کسما ذکر فرمائیاں ایسی اللہ کی عبادت کرنیاں نماز بڑھنیاں اللہ نوراسی کرن واسطے اللہ نے کارچ آ کے سر بسجود کرنیاں اور نماز والا عبادت والا فریضہ عدا کرنیاں تو جتنے بندے اللہ نے کارچ آ کے عبادت کرتے ہیں نماز والا فریضہ عدا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک قسم نہیں ہوگی اونا نمازیاں دی اونا عبادت کرن والے آنیاں تین قسموں دی آج انشاءاللہ اور قرآن و حدیث دی روشنی دی دلائل دینا قرآن مجید دی آیات اور پیارے قیمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دے فرمان دی روشنی دی پھر وہ تین قسمہ سمجھ کے سنن کے پھر اسی اپنا جائزہ لماگار کے محار پر دا ان فراغی طورت اپنے دربان کے اندر جھان کے دیکھے اپنی عبادت کے اُٹھے سا نظر دوڑا کے دیکھے کہ میں اِنہ تِل قسم دے عبادت کرن والے آنے بیچو کیڑی کی سمدہ عابد اور عبادت گزارنا بیچو تو جو ہی آیت تلاول کی دی اُٹھے اندر سب تو پہلے عبادت کرن والے پہلا نمبر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اُو عبادت جو منافق کرتا ہے وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى حَرْفٍ اللہ فرما دیں عبادت کرن والے آنے بیچو عبادت کرن آنے بیچو کچھ عبادت گزار عبادت کرن والے ایسے ہوندے نے کہ جڑی یعبد اللہ عَلَى حَرْفٍ کوئی کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہو کنارہ کڑا حرف عربی دیں اندر کہنے کنارہ اللہ فرما رہے ان کے کچھ عبادت کرن والے شابت اللہ عَلَى حَرْفٍ وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں کنارہ وہ ایک طرف مخلص کامل سچے ایمان والے ہیں مسلمان ہیں اللہ کے پسند پر بزید اور دوسری طرف کافر ہے مشرق ہے اللہ کا نافرمان ہے تو یہ تیسری قسم اللہ نے زکر فرمائی عبادت کرنے والے کوچھ یابد اللہ عَلَى حَرْفِم وہ کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں طرف ان کا اعلان دونوں طرف ان کا رجحان ہوتا ہے وہ تذب ذب کا شکار ہوتے ہیں ان کے دل میں اتمنان اور یقین کی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ ان کا عقیدہ ان کا ذہن ان کا نظریہ اور عقیدہ دکمگار ہوتا ہے یہ مومن اور معاہد کامل مسلمان کی علامت نہیں پہلی جسر چنانچہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِم وہ ہمیشہ کنارے پہ کھڑے رہتے ہیں جو منافق ہیں مخلص نہیں ان کے دل میں کھوٹ ہیں فَإِمْ أَسَابَهُ الْخَيْرِ اگلہ اللہ آپ نے فرمایا کہ اگر اُنَا نُو کچھ عبادت کرن دے اندر نیک لوگا مجھ بیٹھن اٹھن دے اندر کچھ فیدہ حضر آتا ہے کچھ اپنا مفاد حضر آتا ہے اِتما اِتما بیٹھن 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 حالات بڑے ناساس گا سا اسلام ابتداد اندر شروع اندر مشتلات آس مہشا امتحان آت تِسلام اور کفر کا پہلا مارکہ پہلی چند اور پہلا خزو بدر اُم قریبے اس دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ دے باق پیغمبر نے صحابہ جمع کر آیا جمع فرما کہ مہاجرین بینے مکہ دے صحابہ انسار بینے مدینہ قیبہ دے صحابہ اور صحابہ اپنے بڑے جوش و خروش دے رال اللہ دے باق پیغمبر دی مہیت نصر تعاوی کرنے اہدو پیغمبر کرنے کہ یا رسول اللہ اسی لگا گے اسی جہاد کرنے جس طرح تُسی سالوں حکم دے ہوگے یا رسول اللہ اسی اسے طرح کٹ مرانگے رواڑے اشار یا تے اپنیا جانا خور کرنے آنگے مدینہ دے انصار خروش صد اللہ دے باق پیغمبر نے فرمایا کہ مہاجرین مکہ دے لوگ تے بڑے جوش و خروش دے نال اپنے اپنے رائدہ اظہار کر رہے نے اپنے اپنے جذبات اظہار کر رہے نے انصار دے جو کوئی اٹھے نہ دا کہ میں تسلی ہوئے میں محمد رسول اللہ دا اوصل رسول تو انصار بنین صحابہ جو ایک نوجوان ایک میرے بہروم دا جان نسان صحابی حضرت مطنا ام اسود رضی اللہ تعالی سب گئے رضی اللہ جذہوں کسی ثابت رضی اللہ پیارے پیغمبر رضی اللہ بہت بے ساختہ گولو تھے صل اللہ دیکھ بس حضرت مقدام ابن اسود رضی اللہ تعالی وہ کھڑے ہوئے اور ایسے اور جوش انداز کے اندر حضرت مقدام اپنے تقریر فرمائے اپنے جذبات کا اظہار فرمائے اور تقریر آحادیث رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ اسی موسی سلام دے منو بھنی اسرائی تقریر اسی محمد خلامہ یا رسول اللہ سانو حش کی تے حکم دے ہوگے اسی لڑا گے سانو پانی دے اندر حکم دے ہوگے اسی چھلانگا لگا جاوانگے شاگر یا رسول اللہ اسی دو اے اللہ باق بہنمبر اگر تو اٹھے باہن طرف تو کوئی دشمن حملہ کرن دی کوشش کرے اسی باہن طرف کی لڑاؤں گے حضرت مرداد عرص یا رسول اللہ اگر دشمن اپنی سائد تو تو اٹھے حملہ دی جرد کرے گا اسی دفاع کر آنگے پچھو اگر کوئی حملہ کرن دی جسارت کرے گا اے اللہ باق بہنمبر اسی پچھو دفاع کرنگے گوڑا کے ہر پر کو اسی اپنے پیار بہنمبر محمد مستفیٰ تے سجے خفے اگے پچھے یا رسول اللہ لڑا کے اسی ہو نہیں موسی سلام دے منڈ وارے جنان وقت دے آئے دون اے موسی سلام آپ جاؤ اور آپ رم جا کے لڑے ہم تو نہیں لڑے سکتے دشمن بڑا باق مقابلہ بڑا سکتے ہم تو بیٹ کے ناؤ سمیلہ دیکھیں یہ کون جیتا ہے تم لڑو جا کے تو حضرت اب عداد نے جب بڑی چورت کے ساتھ اور بنیسائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا اللہ کے باق پہ دل خوش ہو گیا باق باق آپ کا چہرہ گیر اٹھا تو یہ وہ تلیمات تھے یہ چند بول تھے حضرت مقدار ابن اسمت رضی اللہ تعالی عنہ دے مود ان چھو نکلے ہوئے اے اتنے اللہ مقبول ہوئے اتنا اللہ اور اللہ پاک پیغمبر انہا مہتے مچھوں نکلے ہوئے بولا دے اتنے راضی اور خوش ہو گئے حضرت عبداللہ بن مسعود نا سوڑے ہیں اس امت محدث مفتی سب کو بڑے علم والے صحابہ دے بیچو قرآن سب تو زیادہ رکھن والے اور ہر وقت اللہ پاک پیغمبر دی معیت دے اندر رہن والے خدمت دے اندر رہن والے سہنی دے وقت تعجد دے وقت اٹھ کے پاک پیغمبر واسطے وزودہ بسمات دا انتظام کرن والے پھر اللہ پاک پیغمبر دے دعا دی برکت دی خیر دی علم دی اوہ حضرت عبداللہ بن مسروط رضی اللہ تعالی فرماتے نے کہ قدیب مددار ابن اسود جس اپنے جذبات نہ اظہار کیتا اور میدان بدر دے اندر جہاد کرن تو پیلا تقریر اور چند گول بولے اللہ پاک پیغمبر دے سامنے میں عبداللہ بن مسروط دی سارے عمرتی یا نیکی یا لوے اور وہ اپنی تقریر جب چند بول بولے وہ ندار میں عزبت میں دے دے یہ خلاص اکلام ہے بندہ جو اخلاص تے بھولی اللہ تی رضا تے جذب تے نال سر شار ہو کے کدھی کدھی کوئی بول بول دے کوئی ایسا فیل کر دے عمل کر دے او چھوٹا جی عمل بھی اخلاص تی بدولت اللہ دے بے جبار عبادتہ اور ریاض دادوں اگے چلا جاتا ہے اسے طرح جناب سیدنا فارو عیاسم رضی اللہ اتنا مقام ہے اللہ اللہ پاک پیغمبر نے بشارتہ دیا حتی کہ فرمایا کہ لَوْ قَانَ بَعْدِ نَبِيًّا لَقَانَ عمر عمر وہ شخص ہے عمر وہ حسنی ہے اللہ پاک پیغمبر نے فرمایا اگر میرے تو باق کسے اُن نَبُرُلَك مِنی ہُن بھی اُمَر ہُن دا کہ عمر لیکن دیکھو حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالی موکی فرما رہے اور نیکیا اتنیا کہ ان جنت بے شمار لا تعداد نیکیا لہ حامل فاروق عمر اتفا جناب عمر مومنین حضرت آرشا صدیق رضی اللہ تعالی رات دیکھ صاف اور شفاف آسمان تے ستار ان دھنت چھل پھل کر رہے نہیں جگ مگا رہے نہیں ٹم ٹم آ رہے ساف شفاف اسلام تے اس طرح چمکتے ہو جت ستار دیکھ نظر بھی تو عمر مومنین جناب سیدہ سیدہ کا نا عمر مومنین حضرت آئشا صدیق آرز کر دیکھو کتنے ستار کوئی شوار نہیں کر سکتا ان اللہ دے باق پہ نمبر کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جتیاں ان امتار یا جتنیاں ہی نیکیاں ہوڑ اللہ دے باق پہ نمبر نے کرنایا ہاں آئشا ایک شخص ہے میری امت کا ایک ایسا شخص ہے کہ اوڈیاں نیکیاں ستار یا زیادہ جانسلللہ کوئی اتنا خوش بخت اتنا عظیم انسان کہ جتیاں نیکیاں ستار یا دی آدم زیادہ نے اللہ دے باق پہ نمبر نے فرمایا آئشا اوڈیاں خالب کی آزم کہ جتیاں نیکیاں ستار یا دی کا آدم زیادہ نے اتنیا عبادتہ اتنیا ریاضتہ اتنیا حسنا کہ صدا یا نلو زیادہ دیکھ اوہ فرم کے آزم آئش کر رہے کہ ابو مکر صدیق میری ساری عمر دیا نیکیاں کون کہہ رہے ہیں فرم کے آزم حسنت عمر نزی اللہ تعالی دھو فرما دے ابو مکر صدیق میری ساری عمر دی عبادت ساری عمر دیا نیکیاں لیلوے اور بدلے دے اندر ہو ایک رات جنی ہجرت والی رات صدیق اکبر نے اپنے پیارے محبوب رو کتیان تے اٹھا کے غار سو تک پہنچ آیا اور ایک رات پیارے پیارے مکر دی رات گزاری اس ایک رات دیا نیکیاں میمو دے دے وے اور مکر دے بندے دے چند بولے ہوئے گوئے کئی سال یا عبادت تو اگر کل جاتے لیں اس واسطے ضرور اس عمل دی ہے کہ بندہ عبادت ہوئے ذکر ہوئے تلاوت ہوئے میکیدہ کوئی بھی کم ہوئے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ مہنم اپنے بالک دی اپنے پرور دگا دی رضا واسطے کر دکھ لاؤ اور ریا نہ شاہد ہو جائے تو پہلی قسم میں عرض کر لیا اس عبادت کر لیا کتنیا کسنا نے ترہ کسنا پہلی قسم اللہ عبور عالمین نے فرمایا وابی ناصی میں یا بود اللہ عبادت کر لیا جو کچھ اینج دی ہوں گے نے کچھ ایسے عبادت کرن والے یا قد اللہ علی حرف کو کنارے پھٹے جائے فَإِن أَسْحَابَ هُو خَيْرٌ جب انہیں کوئی فیدہ کوئی وفاق کوئی نفع نظر آتا ہے یا دوسرے لفظہ دیں در جدو کوئی مجبوری باری جسی دیکھ جدو کوئی مسئیبت آجائے پریشانی آجائے آزمیش آجائے پھر اسی اللہ تی طرف رجوع کرنے اور بڑا کھڑی کھڑا کے اللہ تے سامنے بڑی آجزی اور زاری دیں منگنا شروع کر دیں اور منانا شروع کر دیں اللہ بھی شکرا کر دیں قرآن مجید دیں اپنے بندے دیں میرے بندے جدو مشکل پریشانی دیں آزمیش اور تکلیف دیں اندر تو میں بکار میں تیری دعا کو سوڑ کے تیری اور مسیمت دعا دینا اس تو بعد لگ دائیں جی کہ میں بلائے نہیں تو میں یاد ہی نہیں کیتا اس طرح میرے تو رخ موڑ کے دور ہو جانا ہے میں اللہ دی ساتھ ممیدو بلا دینا ہے یہ علاوہ کیلئے منافق دی فَإِنْ أَسَابَتُ خَيْرٌ ازا فرماتے ہیں جب منافق کو خیر نظراتی لَعِتْمَ النَّبِهِ وہ اپنی عبادت پر قائم رہتا ہے اللہ کے ساتھ راز و نعاز اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اگر فرمائے فَإِنْ أَسَابَتُ فِتْنَ جب کوئی مسیبت آگی پریشانی آگی تو اللہ سے بھی بدل ہو جاتا ہے مایوس و راومی